اسلام علیکم ڈیر فرینڈز ویلکم ٹو میز یوٹیوب چینل آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فیلٹریشن ہے فیلٹریشن ایک پروسس ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جب گلو میرولا سے ویسٹ فول پروڈکٹ ٹھیک ہے چیزیں چلے جائیں کدھر بومنٹ سپیس میں دوبارہ سنیئے گا جب گلو میرولا سے چیزیں موو کریں اور یہاں سے جو ہے وہ فیلٹر ہوں تو اس پروسسس کو کہتے ہیں فیلٹریشن اب آگے اس نے لکھا ہے کہ فیلٹریشن فریکشن فیلٹریشن فریکشن میں یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک ایک ایگزمپل سے سمجھاؤں گا یہاں پہ جو بلاڈ آیا ایفرینٹ آٹریول میں وہ 5 لٹر آیا اور 5 لٹر آنے کے بعد گلو میرولا سے بلاڈ آیا اور یہاں سے جو بلاڈ فیلٹر ہوا وہ 2 لٹر فیلٹر ہوا اور 3 لٹر جو ہے وہ آگے چلا گیا انٹو ایفرینٹ آٹریول 3 لٹر اوکے سو اب ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ کتنا جو ہے وہ بلاڈ آ رہا تھا رینل پلازمہ فلو جو ہے وہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ رینل پلازمہ فلو تھا وہ کتنا تھا وہ تھا 5 لٹر اور جو گلو میرولا فیلٹریشن ریٹ ہے مطلب جہاں سے جو فیلٹر ہوا ہے بلاڈ جہاں سے ویسٹ پول پروڈکٹ جو ہیں وہ آئے ہیں انٹو بومنٹ سپیس میں وہ کتنے تھے وہ 2 لٹر تھے اب ہم کیا کریں گے کہ اسی گلو میرولا فیلٹریشن ریٹ کو ہم جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیں گے 5 لٹر سے اوکے ہمارے پاس پھر آ جائے گا فیلٹریشن فریکشن ہم دیکھتے ہیں کہ 2 لٹر 5 لٹر یہ آ جائے گا 0.4 اب اس 0.4 کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے 100 کے ساتھ 100 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس جو آنسر آئے گا 30% آئے گا لیکن جو نارمل فیلٹریشن فریکشن ہے وہ only 20% ہے ٹھیک ہے اب آگے ہم دیکھیں گے فیلٹر لوڈ یہ کیا چیز ہے جب گلو میرولا سے چیزیں جو ہیں وہ بومنٹ سپیس میں آئیں اور کس ریٹ سے آ رہی ہیں وہ ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی ایف آر مطلب جو چیزیں یہاں سے گلو میرولا سے بومنٹ سپیس میں آ رہی ہیں ٹیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ ایفرینٹ آٹریول سے جو بلٹ ہے وہ کتنا آ رہا تھا ٹھیک ہے وہ بھی ہم چیک کریں گے اور گلو میرولا فیلٹریشن ریٹ کو بھی ہم چیک کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں گے کہ کنسنٹریشن کیا تھا ٹھیک ہے اس پلازمہ میں جو ہے وہ کنسنٹریشن پلازمہ کی کیا تھی تو یہ لوڈ کو ہم چیک فیلٹر لوڈ کو ہم چیک کرنے کے لئے کیا کریں گے کہ جی ایفر کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے کس کے ساتھ جو پلازمہ میں کنسنٹریشن تھا اس کے ساتھ تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا فیلٹر لوڈ کا نیکسٹ ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ جو گلو میرولا فیلٹریشن ریٹ ہے اس کو ہم چیک کرنے کے لئے ہم یوز کرتے ہیں کریٹینین کو اور رینل پلازمہ فلو کو چیک کرنے کے لئے ہم یوز کرتے ہیں پیرا ایمانو ہپیراکیسڈ کو ٹھیک ہے اس نے لکھا ہے کہ جو پروسٹا گلیڈینٹ ہے وہ ڈائیلیٹ کرتا ہے ایفرینٹ آٹریول کو اور انجیوٹنسین ٹو کانسٹیکٹ کرتا ہے ایفرینٹ آٹریول کو یہ میں سب سے پہلے آپ لوگو بتاؤں گا کہ جو پروسٹا گلیڈینٹ ہے یہ کیا چیز ہے جب سیل کے اوپر کوئی انجری آئے ٹھیک ہے یا اس کے اوپر کوئی فورس آئے تو یہاں پہ جو فاسفو لپیڈ ہوتا ہے اس پہ ایفیکٹ کرتا ہے فاسفو لائپیز اے ٹو یہ اس پہ ایفیکٹ کرتا ہے تو بنتا ہے آرکیڈینک ایسیڈ آرکیڈینک ایسیڈ جو ہے فردہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے انٹو ٹو ٹائپ اس کو کہتے ہیں سیکل آکسیجن ایز یہ بھی ایفیکٹ کرتا ہے آرکیڈینک ایسیڈ پہ اور جو نیکسٹ ہے وہ لائپو آکسیجن ایز ہے لائپو آکسیجن ایز جو ہے وہ بھی ایفیکٹ کرتا ہے آرکیڈینک ایسیڈ پہ یہاں پہ لائپو آکسیجن ایز سے انٹر لیوکین بنتے ہیں اور سیکل آکسیجن ایز سے پروسٹا گلائیڈین بنتے ہیں پروسٹا گلائیڈین پھر کیا کرتے ہیں جو بلڈ ویزل ہوتے ہیں اس کے انڈو تھیلیم پہ آکے ایفیکٹ کرتے ہیں انڈو تھیلیم پہ آکے ایفیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ جو انڈو تھیلیم کی سپیس ہے ان کو بڑھا دیتے ہوتے ہیں ایسا ہے یہاں پہ سپیس بڑھ جاتی ہے اور جو بلڈ کی فیلٹر ہے وہ دیادہ ہو جاتا ہے بلڈ ویزل انٹو ٹیشو کیونکہ انجری کے دوران ٹیشو کو بلڈ کی دیادہ ضرورت ہوتی ہے سو اس نے یہاں پہ دیکھیں لکھا ہے گلیڈین جو ہے وہ ڈیلیٹ کرتا ہے ایفرینٹ آٹریول کو ایفرینٹ آٹریول اچھا یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ یہ ایفرینٹ آٹریول ہے ٹھیک ہے ایفرینٹ آٹریول جب ڈیلیٹ ہو جائے تو کیا ہوگا کہ جو بلڈ کی سپلائی ہے وہ زیادہ ہو جائے گا تو زیادہ ہو جانے کے وجہ سے بلڈ جو ہے وہ زیادہ آنے لگ جائے گا ایفرینٹ آٹریول میں اور یہاں پہ گلو میرلس میں بھی بلار جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا یہاں پہ بلار زیادہ ہو جانے کی وجہ سے جو پھر فیلٹر جو ہے وہ زیادہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رینل پلازما فلو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا اس کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے جی ایف آر بھی زیادہ ہو جائے گا لیکن فیلٹریشن فریکشن پہ کوئی اثر نہیں ہوگا وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیوں کیونکہ نارمل کنیشن میں جو بلار آ رہا تھا وہ only 5 لٹر آ رہا تھا اور جب گلو میرلس میں بلار پہنچ رہا تھا اور یہاں سے بلار کی جو ہے وہ فیلٹریشن ہو رہا تھا یہاں سے بلار تو ٹوٹل کتنا جو ہے وہ بلار فیلٹر ہو رہا تھا وہ 2 لٹر فیلٹر ہو رہا تھا ٹھیک ہے یہ نارمل کنیشن میں ہم بات کر رہے ہیں لیکن جب ایفرینٹ آٹریول میں ڈیلیشن ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب فار اگزمپل 7 لٹر آ رہا ہے 7 لٹر آ رہا ہے لیکن 7 لٹر میں سے only 3 لٹر ہی جا رہا ہے مطلب گلو میرلس فیلٹریشن ریٹ جو ہے وہ only 3 لٹر ہے مطلب گلو میرلس سے بومن سپیس میں only 3 لٹر جا رہا ہے مطلب سیم جو ہے وہ بلار کی جو ہے وہ فیلٹریشن ہو رہی ہے یہاں سے گلو میرلس میں اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو فیلٹریشن فریکشن ہوگا وہ چینج نہیں ہوگا اب اس نے لکھا ہے کہ جو انجو ٹینسن ٹو ہے ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے یہ کونسٹریکٹ کرتا ہے ایفرینٹ آٹریول کو مطلب اس کو کونسٹریکٹ کرتا ہے یہ یہ کیسے کونسٹریکٹ ہوتا ہے جب بلار کی سپلائی جب کام ہو جائے ٹھیک ہے تو کیا کرتا ہے کہ میکولا ڈینسر جو ہے یہ ریلید کرتے ہیں رینن کو رینن کو ریلید کرتے ہیں پھر یہ راس سسٹم بناتا ہے ٹھیک ہے رینن راس سسٹم جو ہے وہ میں آگے بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ کیا چیز ہے اور اس سے جو ہے وہ بلار پلیشر کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ انجو ٹینسن ٹو جو ہے یہ کونسٹریکٹ کرتا ہے ایفرینٹ آٹریول کو جب یہاں پہ کونسٹریکشن ہو جائے تو کیا ہوگا کہ جب مطلب جو بلارڈ ہے وہ بیک فلو کرے گا اور یہاں پہ جو ہے گلو میرولس میں بلارڈ کی ایکیمیلیشن ہو جاتا ہے مطلب بہت زیادہ بلارڈ جو ہے یہاں پہ جمع ہونے لگ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جی ایفر مطلب بلارڈ کی فیلٹریشن جو ہوگا وہ وہ زیادہ ہو جائے گا کیوں کیونکہ یہاں پہ بلارڈ کی ایکیمیلیشن جو ہے وہ زیادہ ہے as compared to normal جی ایفر جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا اور جی ایفر زیادہ ہو جائے گا لیکن اگر ہم دیکھیں رینل پلازما فلو کو تو وہ کام ہو جائے گا کیوں کیونکہ بلارڈ جو ہے وہ آگے نہیں جا رہا یہاں سے ٹھیک ہے بلارڈ اگر آگے نہیں جا رہا بلارڈ جہاں بلارڈ کی یہاں پہ گلو میرولس میں ایکیمیلیشن ہے مطلب یہاں پہ کٹھا ہے بلارڈ سو بلارڈ آگے ا產رڈ آٹریول سے بلارڈ جو ہے وہ اتنا نہیں آئے گا آئے گا سہیں لیکن نارمل مقدار جیسے نارمل مقدار میں آ رہا ہوتا ہے نارمل مقدار کی طرح نہیں آتا ہوتا سو جی ا ف آر جو ہے وہ اگر دیادہ ہو جائے جی اف آر جو ہے وہ دیادہ ہو جائے اور رینل پلازما فلو جو ہے وہ کام ہو جائے یہ دیادہ ہو جائے تو کیا ہو گا کہ جو فیلٹریشن فریکشن ہو گا فیلٹریشن فریکشن جو ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے گا اب اس نے یہاں پہ کچھ پریشر دی ہیں ایک ہے ہیڈرو سٹیٹک پریشر ٹھیک ہے یہ ہیڈرو سٹیٹک پریشر ہے یہ انکوٹیک پریشر ہے اور یہ ہیڈرو سٹیٹک پریشر ہے اور یہ انکوٹیک پریشر ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کہاں کہاں پہ جو ہیں وہ پریشر ہوتے ہیں ان دی گلو میرولاس آر بومن سپیس میں اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ اگر ہیڈرو سٹیٹک پریشر ہے ان دی گلو میرولاس تو یہ کیا کرتا ہے ہیڈرو سٹیٹک پریشر جو ہے یہ سٹیمولیٹ کرتا ہے کہ اس کو فیلٹریشن کو مطلب اگر ہیڈرو سٹیٹک پریشر یہاں پہ زیادہ ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو فیلٹر کرنے میں مدد کرے گا ایز کمپیر ٹو اگر یہاں پہ انکوٹیک پریشر جو ہے وہ زیادہ ہے گلو میرولاس میں تو یہ انکوٹیک پریشر جو ہے یہ ہولڈنگ پریشر کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے مطلب چیزوں کو جو ہے وہ جکرنے میں جو ہے یہ جکرنے میں مدد کر رہا ہوتا ہے کہ چیزوں کو یہاں پہ ٹھہراتا ہے کس میں گلو میرولاس میں تو یہ کیا کرتا ہے یہ فیلٹریشن کو جو ہے وہ اپوز کرتا ہے مطلب فیلٹریشن نہیں ہونے دیتا ہے اتنا سو اگر ہم بات کریں انڈی بومنٹ سپیس میں بومنٹ سپیس میں اگر ہیڈرو سٹیٹک پریشر جو ہے وہ زیادہ ہے تو کیا کرتا ہے یہ جو چیزوں کو جو ہے وہ فیلٹر نہیں ہونے دیتا کیوں کیونکہ یہاں پہ سپیس میں جو ہے آل ریڈی پانی ہے تو پھر گلو میرولاس چیزیں جو ہے وہ کیسے فیلٹر ہوں گی کیونکہ یہ تو فل ہے جو بومنٹ سپیس ہے ٹھیک ہے سپیس تو یہ فل ہے یہاں پہ سپیس فل ہونے کی وجہ سے جو چیزیں ہیں وہ فیلٹر نہیں ہوں گی اب آگے ہم بات کریں اگر کس کی ہم بات کریں آنکوٹیک پریشر کی جو بومنٹ سپیس میں ہے تو یہ کیا کرے گا یہ چیزوں کو جو ہے فیلٹر کرنے میں مدد کرے گا کیوں کیونکہ یہاں پہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ یہ ہیلپ کرے گا ان کو کہ آپ فیلٹر ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہولڈیں جہاں پہ جو چیزیں ہیں ان کو ہولڈ کرتا ہوتا ہے نا لیکن باہر کی چیزوں کو تو یہ ہولڈ نہیں کر سکتا فار اگزمپل اگر گلو میرلس میں آنکوٹیک پریشر ہے ٹھیک ہے وہ کام ہے اور بومنٹ سپیس میں جو آنکوٹیک پریشر ہے یہ زیادہ ہے تو چیزیں جو ہیں وہ مطلب جہاں پہ گلو میرلس میں جو ہولڈنگ پریشر ہے یہ کم ہے اس کمپیرڈو بومنٹ کیپسول سو ہولڈنگ پریشر اگر گلو میرلس میں کم ہے تو چیزیں جو ہیں وہ پھر بومنٹ کیپسول میں آ جائیں گی یہ نیٹ جو فیلٹریشن پریشر ہے یہ نیٹ فیلٹریشن فریکشن میں جو چیزیں اس نے لکھے ہیں ٹھیک ہے یہ جو پہلے جو خانے میں آتے ہیں کہ یہ جو ہیڈرو سٹیٹک پریشر آنکوٹک پریشر تھے یہ مدد کر رہے تھے فیلٹریشن کرنے میں ٹھیک ہے فیلٹریشن کرنے میں یہ مدد کر رہے تھے لیکن جو یہ چیز یہ دونوں تھے مطلب ہیڈرو سٹیٹک پریشر آنکوٹک پریشر یہ جو ہیں اپوز کر رہے تھے فیلٹریشن کو یہ اپوز کر رہے تھے یہ سٹیمولیٹ کر رہے تھے فیلٹریشن کو اور یہ اپوز کر رہے تھے فیلٹریشن کو سو یہ آپ لوگ فرمولہ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے جی آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ فیلٹریشن پہ تھا ٹھیک ہے اگر آج اس ٹاپک کے لیٹر کوئی آپ لوگ کے پاس کوئی قویسٹن ہے تو آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں